بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ایم سی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ نے تھم نیل پر دیکھا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنی ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن جو آپ نے کروائی ہے اس کی بیس پہ آپ لوگ کس طریقے سے ایم ڈی کیٹ کی اپنی تاریخ اپنے تیسٹ کی تاریخ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہی جاننے چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی ایم ڈی کیٹ تیسٹ کی ڈیٹ کو ڈیسائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے پی ایم سی کی ویب سائٹ کو اپن کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہ دیکھیں پبلک نوٹیس اینڈ آناؤسمنٹ یہ پہلا آناؤسمنٹ جو ریجسٹریشن اوپن میڈیکل نیشنل یہ جو ہے پہلا پبلک نوٹیس اینڈ آناؤسمنٹ 14 جون 2021 اوپن فور ایم ڈی کیٹ 2021-2022 پاکستان انڈ انٹرنیشنل تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں ملے گا یہ پہلے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے سو اگین میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور یہ نوٹیفیکیشن ابھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہمارا کنڈکٹ ہوگا وہ کس بیس پر اور کیا کرائٹیریہ ہوگا کہ جس کی بیس پر ہمیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی ڈیٹ ملے گی تو اس سے پہلے ایک دو چیزیں اور جو اس کے اندر اپ ڈیٹ کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ چیز جو ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن ہے وہ ففٹین جولائی تک ہے تو اب آپ لوگ جو ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن اس کو ففٹین جولائی تک کروا سکتے ہیں اور دوسری چیز پی ایم سی نے یہ کیا ہے کہ جو آپ کا لور ایج لور ایج لیمٹ کرائٹیریہ ہے اس کو سکسٹین کر دیا ہے پہلے کوئی کرائٹیریہ نہیں تھا نہ لور ایج کا نہ اپر ایج لیمٹ کا لیکن اس دفعہ جو ایم سی نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ لور ایج لیمٹ جو وہ سکسٹین یرز ہوگی یعنی سولہ سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہیں دے سکتا اپر ایج لیمٹ فی الحال کوئی ڈیسائیڈ نہیں کی اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو ایک تو یہ چیز تھی اور دوسرا ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ریجسٹریشن کروا لی ہے اور فی چلان کے اوپر آپ کی ڈیٹ جو آپ کو وہاں پر لکھی وی نظر آ رہی ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بچہ میں کنفیجن آ رہی تھی کہ جی ڈیڈ لائن یہ دی گئی ہے اور ہمارے جلان فارم کے اوپر ڈیٹ آ رہی ہے وہ کسی کی ساتھ جلائی آ رہی ہے کسی کی دس جلائی آ رہی ہے تو پی ایم سی نے اس کو پندرہ جلائی جو ہے وہ آپ کی ایک تو ریجسٹریشن ڈیٹ کو بڑھا دیا ہے تو آپ لوگ ایزی لی چلان فارم کو جا کے اپنے بینک میں بھر سکتے ہیں اور دوسری چیز جس پر یہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کی دیٹ کس بیس پر اور کس کرائیٹیریے پر جو ہے وہ کیا جائے گا تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے دیکھیں پوائنٹ نمبر سیون میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں پہلے لاغ آنٹو دا پی ایم سی آن لائن ویب سائٹ بیٹوین ٹوانٹی ایتھ چولائی ٹو فیفت آگست ٹوانٹی ٹوانٹی ون اینڈ سکیجول یور اگزیم دیٹ بائی چوزنگ ایم ڈی کیٹ ایم نیشن ٹائم سلوٹ یعنی آپ کو بیس چولائی سے پانچ اگز تک جو پورٹل کے اوپر آپ کو رسائی مل جائے گی وہ ایکسس دے دی جائے گی جس میں آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور دیر ویل بیٹو ایگزیمینیشن سلوٹس پر دے ٹو چوز فرام بیٹوین ٹرٹی اتھ اگست ٹو ٹرٹی اتھ سیپٹیمبر ٹوانٹی ون تو دو سلوٹس ہوں گی ہر دین میں یعنی ایک مارننگ اور ایک ایوننگ کے لیے اور جو پورا ڈیوریشن رکھا گیا ہے وہ ٹرٹی اوگست سے ٹرٹی سپٹیمبر یعنی ایک ماہ جو ہے وہ آپ کے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا اور اس کے اندر دو شیفٹ ہوں گی ایک مارننگ شیفٹ ہوگی اور ایک ایوننگ شیفٹ ہوگی اچھا سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمارے مطلب کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یور ریکویسٹیڈ ایکزیم ڈیٹ ویل بی سکیجولد سبجیکٹ ٹو اویلیبیلیٹی پہلا پوائنٹ ہے سبجیکٹ ٹو اویلیبیلیٹی اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس بچے کے پوائنٹ دی جائے گی جس نے پہلے جو ہے وہ ریجسٹریشن کروائی ہوگی تو پہلا پوائنٹ ہے سبجیکٹ ٹو اویلیبیلیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بندہ سب سے پہلے اپنی ڈیٹ کو سیلیکٹ کرے گا ڈیسائیڈ کرے گا اس حساب سے اس کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی ڈیٹ ملے گی سو اب آپ لوگوں نے کمر بستہ ہو جانا ہے اور ٹوانٹیت جولائی کو جیسے ہی پورٹل اوپن ہو تو آپ نے ایس سون ایس پوسیبل سب سے پہلے اپنے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی ڈیٹ رکھنی ہے کیونکہ ایک مہینے کا گیپ جو بہت زیادہ ہوتا ہے جو بچہ جتنی جلدی ٹیسٹ کی ڈیٹ سیلیکٹ کرے گا اس ہی بیس پر اس کو ٹیسٹ کی ڈیٹ دی جائے گی ایک چیز اور یاد رکھنی ہے صرف ٹیسٹ کی ڈیٹ پہلے سیلیکٹ کرنا بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی آپ نے پہلے سیلیکٹ کی ہو اور آپ نے ریجسٹریشن بھی پہلے کروائی ہو تو یہ دو چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروایا جائے گا اور آپ کو ڈیٹ ملے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس بچے کو پریکٹس ایسیم کے لیے بھی جو ہے وہ میٹیرل پروائیڈ کیا جائے گا اور جو سیمپل کوسچن ہے وہ بھی اس بچے کو پروائیڈ کیے جائیں گے تو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آئی تھی تو وہ آپ کو بتانا تھا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ